لہور مزنگ کے علاقے میں اسلم دارالماہی مچھلی والے نے سردی کے شروع ہوتے ہی مچھلی کے ذائقے میں اضافہ کر دیا سردیوں کی سوگات گرم گرم مچھلی کھا کر لطف اندوز ہوتے رہے مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر کامران کی اس ریپورٹ میں لہور مزنگ کے علاقے میں اسلم دارالماہی مچھلی والے سردی کے شروع ہوتے ہی مچھلی کے ذائقے میں مزید اضافہ کر دیا لہوریہ مزنگ اسلم دارالماہی میں آتے ہیں اور سردیوں کی سوگات گرم گرم مچھلی کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں لہوریوں کو کہنا ہے کہ اسلم دارالماہی کی مچھلی کھانے سے سردی دور ہو جاتی ہے یو ایس اے سے آئے لوگوں نے گریڈ میوز سے اسیسی بات کی کالاشا ککو سے آئی فیملی نے بھی گریڈ میوز سے گفتگو کی ہم کالاش ککو سے آئے ہیں اسلم دارالماہی کی فیش کھانے آئے ہیں اور ان کی فیش بہت ٹیسٹی ہیں کافی دیر سے آتے ہیں بہت دور سے آئے ہیں ان کی فیش کے لیے اور جو کہ سردیوں کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہے سردی نہیں لیں سی کھا کے ہم کالاش ککو سے سپیشل اسلم دارالماہی کی فیش کھانے آئے ہیں جو بہت پڑھانی ہیں اور بہت مزی کی ہے ہم بڑی دیر سے کھاتے آرہ ہیں تو ہمیں اس کا ٹیسٹ ہی بھولتا ہے یہ سردیوں کی سپیشل ہے یہ یہ سگات ہے سردیوں کی ترکوی دی اور مجھے پک بingeو سے پک بکر ٹیسٹ اور ہیں تو ہم نے بک بہت Shawn اسلام دارالماہی چالیس سال کا میں ہو گیا ہوں میں اتر آ رہا ہوں جب میں دس سال کر اپنے والد صاحب کے ساتھ اور ابھی تک میرے بچے معاشر دس سال کی ہو گئے ہیں لیکن میں خود بچوں کے لئے فش لینے آ رہا ہوں کیونکہ اسلام دارالماہی کا جو سٹینڈر پہلے تھا ابھی بھی سٹینڈر ہے اسلام دارالماہی کے اونر دیر مون نے گریر نیوز سے بات کی اور بتایا کہ صرف مزان میں ہی ہماری ایک ہی برانچ ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں آبل مارکٹ اور جے روڈ کے بالکل سامنے ہیں برجی سے بھی راستہ تھا ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے اور جو سے ہمارا کوئی پیش نہیں ہے ہماری کوئی ڈریویز نہیں ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں کیوں ہمیں لگتے ہیں لے کر چل رہتے ہیں ماشاءاللہ جیسے ہمارا یہ تیسری پیرہ میں خود کروں کیسے ہمارے کسٹمر بھی ادھر ہی ہیں یعنی کہ والا صاحب کے ساتھ بچے تھے والا صاحب کے ساتھ آتے ہیں انہوں کے والا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے پیروہ انہوں کے یہ ایسی کسٹمر اور لہور سے باہر کجران در سے سلامہ اور کسور بغیرہ مان سہرے بغیرہ ایسی بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے یہ سب فیک ہے فیک ہے جتنا بھی لوگ اکثر ادھر آتے ہیں آپ کی ادھر برانچ ہے گل پر اگر میں ہے لبلٹی میں ہے ہماری کوئی برانچ نہیں ہم نے اتنا بڑا بائٹ بورڈ لگایا ہمیں لیٹ کر لگایا ہماری اس کے علاوہ اور کوئی برانچ نہیں پیکوں سے دھیان سے شہار رہے ہیں تو کسمر آتے ہیں آپ کے سامنے لیڈیس کی لائن لیڈا ہے جنس کی لیڈا ہے تو لوگ بیٹھے ہوئے اوپر سے سیچنڈیڈ نائٹ ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اوپر سے اوپر سے لوگ رات تو نو بجے جیسے ہی دکانے وغیرہ شوپیں وغیرہ مارکٹیں باندھ ہوتی ہیں دوستوں کے ساتھ مارکٹ کو ساتھ ایک گپن شپیں بھی لگا دیتے ہیں اور مچھلی بھی کھال دیتے ہیں اور سردی جیسے ہی پڑے کوئی مچھلی دوری چھوڑ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا جی کیامرامین عبراد کے ساتھ محمد کامران گریڈ نیوز لہور